اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈرنٹس ہاو آئیو امید ہے کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے اور آج ہم نیکس لیکچر اور ایک بہت ہی زبردست اور موسٹ امپورٹنٹ لیکچر ہے بائیولوجی کلاس نائن چپٹر نمبر ون سے انٹرودکشن تو بائیولوجی اس لیکچر کا نام ہے لیولز آف آرگنائزیشن اچھا واتیز میڈ بائی لیولز آف آرگنائزیشن اچھا سو این لیولز آف آرگنائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ان آرڈر ان آرڈر تو انڈرستیند ان آرڈر تو انڈرستیند دہ فینومینہ آف لائیف سائنٹسٹس اور آرڈر study life at various levels various levels known as levels of organization مطلب in order to understand the phenomena of life scientists study life at various levels زندگی کے فرسفے کو سمجھنے کیلئے زندگی کو سمجھنے کیلئے زندگی کی بناوت کو سمجھنے کیلئے scientists نے کیا کیا زندگی کو various levels پر study کیا اور سب سے پہلے study کیا دیکھیں اگر ہم نورملی لیں تو دنیا میں سب سے چھوٹی چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ ہے atom کیا ہے atom ہے اور atom جڑتے ہیں تو ہم سمپل الفاظوں میں کہتے ہیں کہ molecule بنتا ہے molecule یہ second level آجاتا ہے molecule جڑتے ہیں تو بنتا ہے اب دیکھیں cell کی composition تھوڑی بہت نظر آتی ہے cell سے different organism suppose کہنے tissue بنتے ہیں okay tissue سے tissues جڑتے ہیں تو organs بنتے ہیں اور organs جڑتے ہیں تو organ system بنتے ہیں organ system بنتے ہیں اور organ system جڑتے ہیں تو ایک جاندار بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں organism کیا کہتے ہیں اور ایک organism تیار ہوتا ہے ایک جاندار تیار ہوتا ہے تو دیکھیں different levels پر life کو study کیا گیا ہے atom جڑا تو molecule بنے molecule جڑا تو cell بنا cell جڑے تو tissues بنے tissues جڑے تو organ بنا organ جڑے تو organ system بنا organ system جڑے تو organism بنا okay so ہم سب سے پہلے level پہ جاتے ہیں جس level کا نام ہے subatomic and atomic level کیا نام ہے subatomic and atomic level سب سے پہلے اگر دیکھیں تو میں نے ہم پر کچھ چیزیں write کی ہے most important lines جیسے all type of meter are made up of elements جتنے بھی meter meter کیا ہوتا ہے دنیا میں ہر چیز meter ہے everything which occupy space and his mass ہر وہ چیز جو جگہ گھرے اور وزن رکھے اس کو meter کہتے ہیں تو ہر meter بناوا ہوتا elements کا اور elements کیا ہوتے ہیں elements are the pure substances elements کیا ہیں وہ pure substances ہیں جن میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی وہ single type of atom کو ہم کیا کہتے ہیں elements کہتے ہیں جو single type of atom سے بنتے ہیں element کیا ہوتے ہیں جو کہ ایک ہی قسم کے atom سے بنتے ہیں اسے ہم element کہتے ہیں کیونکہ وہ خالص ہے پیار ہے اب atom کیا ہے ایٹم کو discover کرنے والا تھا جان ڈالٹن اوکی اب جان ڈالٹن نے ایٹم کو discover کیا تھا لیکن اب یہ جو atom ہے اس کا مطلب ہوتا ہے indivisible particle اوکی indivisible کا مطلب اوکی اس ہی میں سے نکلا ہے او means not and tom means cut not cut مطلب not cutable ایسا ایسی چیز مطلب آپ کسی بھی چیز کو اٹھاؤ اور اس کو توڑتے جاؤ اور ایک تقسیم شدہ ہو اسے ہم کیا کہیں اٹم اور اٹم کیا ہوتا ہے اٹم is the smallest particle of meter کسی بھی میٹر کا سب سے چھوٹا حصہ particle کیا ہوگی علاقہ ہے اٹم کے علاقہ ہے اٹم جو بناوا ہوتا اچھا بات کرتے سب اٹم پارٹیکل کیا ہوتے دیکھیں یہ وہ particles ہوتے جن جو اٹم کو بناتے ہیں اٹم is کمپوز of particles called electron proton and neutron these particles are known sub atomic particles انہی particles کہتے ہیں اچھا دنیا میں اگر ایلیمنٹ کی بات کریں تو دنیا میں total ویسے تو اگر پیر پیرادک ٹیبل کی بات کریں تو 118 ایلیمنٹ جو نیچرلی اکیورنگ ایلیمنٹ وہ 92 ہیں کتنی ہیں 92 ایلیمنٹ ہیں اور 36 جو ہیں وہ ارٹیفیشل ہیں 92 ایلیمنٹ میں سے سارے یہ ایلیمنٹ لائف کو نہیں بناتے لیکن ان میں سے صرف اور صرف کچھ ایلیمنٹ ہوتے ہیں جسے کہ یہ 16 ایلیمنٹ ہیں ان 16 ایلیمنٹ وہ 16 ایلیمنٹ 92 نیچرل اکیورنگ ایلیمنٹ ہیں لیکن جو بائیو مالیکلز بائیو ایلیمنٹ کہلاتے ہیں وہ 16 ہیں اب آؤٹ اوٹ اوٹ 16 ان 16 میں سے 6 ایلیمنٹ ہیں 6 ایلیمنٹ چھے ایلیمنٹ اسے ہیں جن کو آپ ایلیمنٹ کہتے ہو کیوں کیونکہ 99% of the total body mass کیونکہ وہ body کا 99% body mass بناتے ہیں باقی جو 10 ایلیمنٹ ہیں وہ صرف 1% body mass بناتے ہیں انہیں ہم minor ایلیمنٹ کیتے ہیں یا trace ایلیمنٹ کیتے ہیں چلیئے میں آپ کو کچھ سارے کچھ ایلیمنٹ کا بارے میں بتا دیتا ہوں 16 ایلیمنٹ کی بات کرتے اس کے بعد جو minor ہیں ان کو دیکھتے ہیں 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 یہ 16 بایو elements ہیں جو باڈی کا کیا پورا body mass بناتے اس میں سے بھی major elements جو ہیں وہ 6 ہیں جن میں oxygen کا 65% کاربان کا 18% hydrogen کا 10% nitrogen کا 3% calcium کا 2% phosphorus کا 1% اگر آپ ان کو sum up کریں تو total آئے گا 99% کتنا آئے گا 99% آجائے گا تو 6 elements 99% بنائیں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں پوتاشیوم کی وہ 0.35% بناتا ہے سلفر 0.25% کلورین 0.15% سوڈیوم 0.15% مگنیشیوم 0.05% آئیرن 0.004% یہ کہلائیں گے minor elements اس کے بعد اگر ہم کپر کی بات کریں تو کپر trace element مگنیس trace element zinc trace element iodine trace element مطلب somehow نہ برابر جو elements use ہوتے ہیں یا body mass بناتے ہیں تو یہ ہے ok negligible mass بناتے ہیں بہت کم mass بنانے والے trace element چار trace element اور یہ جتنے بھی elements ہیں وہ minor elements ہیں اور یہ major elements ہیں جو body کا صرف کتنا ایسا بناتے ہیں sorry light چلی گئی چلے میں تو اور چاند کر لیتا ہوں چلے کیا ہے یہ کتنا person بناتے ہیں صرف یہ سار elements جڑ کر body body 1% body mass بنائیں گے تو یہ 10 elements 1% بنا رہے ہیں اور یہ 6 elements 99% بنا رہے ہیں so these are the most important elements اب elements جڑتے ہیں تو کیا بناتے ہیں چلیں اب second molecules کیا بنتے ہیں molecules بنتے ہیں اب molecules کیا ہے سب سے پہلے بات molecules ہے molecules are formed by the help of ionic car covalent bond and form stable structure are compounds or cut molecules جتنے بھی molecules ہیں وہ ionic covalent bond کے طرح جڑتے ہیں اور items are combined with the help of ionic or covalent bond to form stable structure and molecule انہیں molecule کہتے ہیں یہ بھی same definition ہے دونوں دو بار آگئی ہے definition اب ionic bond کیا ہے ionic bond covalent bond کو کیسے ڈیفین کرتے ہیں ionic bond وہ ہے جس میں transfer of electron ہو complete transfer of electron اور ان کے اوپر charges آ جاتی positive negative covalent bond وہ ہے جس mutual sharing of electrons ہوتی ہے یہ میں آپ کو آخر میں سمجھاؤ ہوں گا چلے میں اب بھی سمجھا دیتا ہوں جس کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو sodium ہوتا ہے کیا sodium ہماری بڈی میں سالٹ بھی موجود ہے تو آپ دیکھیں molecule بنانا ہے مطلب compound بناتے ہیں sodium sodium کے last shell میں 11 ہے تو total اس کے اندر جو last shell میں electron آئیں گے وہ کتنے electron ہوں گے last shell میں اس کے صرف ایک ہی electron آئے گا کتنے electron آئیں گے ایک electron آئے اس کے بعد اگر آپ chlorine کی بات کریں chlorine کے last shell میں آتے ہیں 7 electron کتنے 7 electrons آئیں گے کتنے electrons آئیں گے 7 تو اس کو کتنے اب stable ہونے کے لیے کم سے کم 8 electron چاہیے ہوتے ہیں تو کیا ہوگا sodium اپنا electron پورا transfer کر کے دے دے گا chlorine کے پاس تو chlorine کے 8 electron پورے ہو جائیں گے اور sodium کا یہ جو آخر electron تھا یہ تو پورا loss ہو جائے گا تو اس میں آخر shell میں یہ شیل ختم ہو جائے گا اس کے بعد پہلے شیل میں 8 electron ہوگی stability کو شو کرے گا جو ایک electron یہ دے دیا تو یہ plus one شو کرے گا اور یہ plus sorry minus two اس لئے کہتے ہیں sodium positive ہوتا ہے کیونکہ وہ دے رہا ہے calorie negative ہوتا ہے کیونکہ وہ لے رہا ہے clear یہ ہوتی ہے کونسی bonding ionic bonding جس میں complete transfer ہوتا ہے جب covalent bond کیسا ہے اب covalent bond الکٹرون کے لئے water کو دیکھتے ہیں جس میں oxygen oxygen کے last shell میں پہلے shell میں آگر آٹ ہوتا تو پہلے shell میں دوسر چوئل میں آگر آگر کے بعد ڈیل میں کتنے کے الیکٹرون آ جائیں کتنے الیکٹران آگئے صحیح اگر کا اس طرف hydrogen اس طرف hydrogen یہاں پر بھی электron ہائیڈروجن کا اور یہاں پر بھی ایک ہائیڈروجن کا اب ہائیڈروجن کو دو ہائیڈروجن چاہیئے سٹیبل ہونے کے لئے تو اکسیجن کا یہ والا جو ہائیڈروجن ہے وہ اس ہائیڈروجن کے ساتھ میوچل شیرنگ کرے گا مطلب یہ الیکٹرون اس ہائیڈروجن کا بھی ہے اور یہ ہائیڈروجن والا الیکٹرون اس کا بھی ہے اسی طرح سے اس طرح بھی ہائیڈروجن والا الیکٹرون اس کے ساتھ شیئر ہوگا اور اکسیجن والا ہے اس کے سور تو اس طرح سے اس کا ڈیوپلیٹ مکمل ہوگا کیا مکمل ہوگا ڈیوپلیٹ مکمل ہوگا اور اکسیجن کا اوکٹیٹ مکمل ہو جائے گا تو اس طرح سے یہ water کا سٹرکچر بن جائے گا یہاں پر mutual sharing ہوئی ہے کسی نے loss یا Getting کیا سرف mutual sharing ہوئی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں koovanit bond اچھا اس کے بعد دیکھیں water اور salt ہماری باڈی میں most important components پائے جاتے ہیں اچھا اس کے بعد مالیکلز جو ہوتے ہیں وہ دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر ایک ہوتے ہیں مائکرو مالیکلز دوسرے ہوتے ہیں میکرو مالیکلز مائکرو مالیکلز وہ ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے مالیکلز اور میکرو بڑے اچھا مائکرو مالیکلز کو ہوتے ہیں مالیکلز ہیونگ لو مالیکلر ویٹ یا سمالر مالیکلر ویٹ اسے مالیکل جن کا مالیکلر ویٹ چھوٹا ہوتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں مائکرو مالیکلز یہی مونو مرس بھی کہلاتے ہیں یہی کیا کہلاتے ہیں مونو مرس بھی کہلاتے ہیں آپ ان کو کہہ سکتے ہو مونو مرس سے مالر مالیکل ویٹ رہتے ہیں اور جو پولی مرس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں مائکرو مالیکلز کو ہم کہتے ہیں پولی مرس کیا کہتے ہیں پولی مرس یہ کیا ہوتے ہیں مائکرو مالیکلز کیا ہوتے ہیں same molecules having low molecular weight یہاں پر high molecular weight example میں لے لیں دیکھیں جو protein بنتا ہے protein بڑا molecule اور چھوٹا molecule amino acid amino acid چھوٹا molecule ہے amino acid کی لمبی chain جوڑتے جائے ایک amino acid 10 amino acid 100 تو کیا بن جائے گا protein تو amino acid تو ایک ہے چھوٹا molecule ہے لیکن جب وہ جوڑتے ہیں تو ایک بڑا molecule بناتے ہیں جس کو مکتے ہیں protein ویسے ہی carbon dioxide اور hydrogen یہ چھوٹے molecule ہیں لیکن carbon carbohydrates یہ بڑے molecules ہیں fatty acids جو بھی ہوتے ہیں چھوٹے molecule ہوتے ہیں لیکن جو fatty acids سے جڑ کر بننے والے molecules ہوتے ہیں fatty acids و glycerin وہ ہوتے ہیں lipids اگر ہم بات کریں گلوکوز چھوٹے molecule ہے لیکن گلوکوز فریکٹوس لیکلیکٹوس یہ چھوٹے molecule ہیں لیکن یہ جڑتے ہیں تو بڑے molecule بنتے ہیں سکروز سٹارج لیکٹوز مالٹوز یہ سارے بڑے molecules بن جاتے ہیں اوکی سو یہ اس طرح سے molecules define کرتے ہیں اب organic molecule اور inorganic molecule کیا فرق ہوتا ہے organic molecules وہ ہوتے ہیں جن میں carbon اور hydrogen موجود ہوتا ہے ان organic وہ ہوتے ہیں جس میں carbon hydrogen موجود نہیں ہوتا تو یہ یاد رکھنا ہے organic وہ جس میں carbon hydrogen موجود ہوں ان organic وہ جس میں carbon hydrogen molecule میں موجود نہ ہوں کیلئے بچے اللہ حافظ take care